اسلام علیکم دستو آج آپ چلیے لے کے آیا ہوں میسی فارگو سن تین سو پچھتر دوہزار اٹھارہ مادل ٹریکٹر ہے جی باقی ٹیرو کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں ٹیر ٹریکٹر کے بالکل زبردست کنڈیشن میں ہے پیچھے وزہ ٹیرو کی کنڈیشن بھی آپ چیک کر لیں کہیں سے کوئی کٹ وغیرہ ٹریکٹر کے ٹیرو میں موجود نہیں ہے باقی فرینڈ ریم ٹریکٹر کے بالکل بے داغ ہے کہیں سے کوئی داغ دھبا یا زاغ ٹریکٹر کے ریمو کی اوپر بھی موجود نہیں ہے باقی فرینڈ انجن کے اریسے کا چنگا ٹریکٹر ہے دوہزار اٹھارہ مادل ہے اور اپنے جینوان انجن میں اپنے جینوان پارس میں اس وقت ٹریکٹر موجود ہے شوکی کنڈیشن آپ چیک کر لیں کہیں سے کوئی خراش ٹریکٹر کی شوکی اوپر بھی موجود نہیں ہے ماری گار ٹریکٹر کے بالکل سیدھے پدریں ہیں کہیں سے کوئی ٹوٹ ٹوٹ یا کوئی ڈینٹ پین ٹریکٹر کے ماری گارڈوں میں بھی موجود نہیں ہے باقی بیک سیڈ سے آپ ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھ لیں ٹوپوں کی کنڈیشن اور لنکوں کی کنڈیشن بلکل زبردست ہے کہیں سے کوئی ٹوٹ ٹوٹ یا کوئی اور پرابلم ٹریکٹر کی لنکوں میں بھی موجود نہیں ہے اور باقی ٹوپیں اپنے جینوان کل کابلوں میں اس وقت موجود ہیں یہ دوسری طرف کے ٹیئر کی کنڈیشن اور ریم کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں بلکل زبردست ہے ٹیئر دونوں طرف کے بلکل زبردست ہیں کہیں سے کوئی کٹ وغیرہ ٹریکٹر کے ٹیئروں میں موجود نہیں ہے باقی ریم کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے بلکل بیتاگ ہے یہ دوسری طرف سے انجن کی کنڈیشن بھی آپ چیک کر لیں بلکل زبردست ہے اور انجن گیر حصے کا چنگا ٹریکٹر ہے 2018 مادل ہے اور اپنے جنون انجن میں اس وقت ٹریکٹر موجود ہے شو اوپر سے آپ چیک کر لیں بلکل شیشے کی طرح صاف ہے کہیں سے کوئی داگ دبا یا کوئی خراش ٹریکٹر کی شو کی اوپر موجود نہیں ہے دوستو ٹریکٹر کو چھت نہیں لگی ہوئی بمپر لگا ہوئے پیچھے والی سیٹ لگی ہوئی ہے اور ہوک ٹریکٹر کو لگی ہوئی ہے لیکن صرف ہوک کی ٹریکٹر کے آنر نے اس کی ساتھ دینی ہے باقی بمپر اور پیچھے والی سیٹ ٹریکٹر کے آنر اس کی اتار لیں گے اور باقی شوٹ ٹریکٹر کی آپ چیک کر لیں بلکل شیشے کی طرح صاف ہے اور ٹریکٹر کو نمبر بھی نہیں لگا ہوا کیش کے کھلے پیپر ہے اس کے جو بندہ ٹریکٹر کو خریدے گا وہ اپنے نام پہ ریجسٹر کروا سکتا ہے ٹھیک ہوگا دوستو یہ مادی گارڈو کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں اوپر سے بلکل زبردست ہے کہیں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی ڈینٹ پینٹ ٹریکٹر کے مادی گارڈو میں موجود نہیں ہے آگے والی سیٹ ٹریکٹر کے بلکل زبردست کنڈیشن میں اور تقریباً چودہ سے پندرہ آنے ٹریکٹر کے آگے والی سیٹروں کی کنڈیشن اس وقت موجود ہے اور پیچھے والی سیٹروں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے تقریباً بارہ سے تیرہ آنے ٹریکٹر کے پیچھے والی سیٹر بھی اس وقت موجود ہیں باقی دوستو اگر آپ یہ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار ٹریکٹر کو جا کے دیکھیں اور اچھی طرح سے تسلی کر کے ٹریکٹر خریدنے کیونکہ بعد میں کسی بھی ہونے والے نقصان کا ذمہ دار چینل نہیں ہوگا باقی آپ کو ٹریکٹر کی لوکیشن میں بتا دیتا ہوں چوک روڈ خشاب کی ٹریکٹر کی لوکیشن ہے اور تھل کا ٹریکٹر ہے اور جینوان انجن میں اپنے جینوان پارس میں ٹریکٹر اس وقت موجود ہے باقی فرینڈ دوہزار اٹھارہ مادل ہے اور اپنے جینوان انجن میں اپنے جینوان پارس میں ٹریکٹر اس وقت موجود ہے اور اگر آپ یہ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹریکٹر کو جا کے دیکھیں اور اچھی طرح سے تسلی کر کے ٹریکٹر خریدیں کیونکہ بعد میں ہونے والے کسی بھی نقصان کا ذمہ دار چینل نہیں ہوگا باقی فرینڈ اگر آپ آنر سے رابطہ کر کے ٹریکٹر کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو نمبر میں آپ کو ٹریکٹر کے آنر کا بھی نوٹ کروا دیتا ہوں آپ ان سے بھی ٹریکٹر رابطہ کر کے ٹریکٹر کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو نمبر ٹریکٹر کے آنر کا آپ نوٹ کر لیں جی 0-326-22-79-72 یہ محمد زفراللہ جوئیہ صاحب ہیں اور یہ ٹریکٹر کے آنر ہیں اور یہ ان کا موبیل نمبر ہے کال نمبر بھی ہے اور وارس اپ نمبر بھی ہے آپ جو بھی ٹریکٹر کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پہ ان سے ٹریکٹر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ کوئی بھی ذریعی الات حل کر روٹا ویٹر ڈسکیں یا ٹریکٹر رالہ تھریشر کوئی بھی ذریعی الات اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ سیل کر سکتے ہیں بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سکرین کے اوپر میرا وارس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پہ آپ نے دو سے اڈھائی منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے ورس اپ کر دینی ہے میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پر لگا دوں گا اور ویڈیو لگانے کے کوئی چارجز بھی نہیں ہے بلکل فری ہے ٹھیک ہے کہ دوستو باقی فرینڈ ٹریکٹر کو بمپر اور پیچھ والی سیٹ لگی ہوئی ہے جو کہ مالکوں نے اتار لینی ہے ہوکر ٹریکٹر کے ساتھ ہی موجود ہے اور باقی ٹریکٹر کو نمبر نہیں لگا کیش کے کھلے پیپر ہیں اس کے جو بندہ ٹریکٹر کو خریدے گا اپنے نام پہ ریڈیسٹر کروا سکتے ہیں لکیشن آپ کو بتائی ہے ٹریکٹر کی آنر کا موبیل نمبر بھی نوٹ کروا دی ہے اب چلتے ہیں جی ٹریکٹر کی ڈیمانڈ کی جانب تو جو اس ٹریکٹر کی آنر نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ساڑھے انیس لاکھ رپے اس ٹریکٹر کی آنر نے ڈیمانڈ کی ہے باقی یہ کوئی فینل ڈیمانڈ نہیں ہے کمی پیشی کے آپشن آپ کو اس میں اویلیبل ہے جو کہ آپ کے ساتھ موقع پر کی جائے گی باقی فرینڈ آئی کی ویڈیو میں اتنے ہی اور امید کرتا ہوں آپ کو آئی کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل پر پہلی دفعہ ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو آل نوٹفکیشن پر پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز